موسیقی 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 کام کر رہے ہیں اور ہماری اس میں کچھ پروپوزل ہم نے بنائی ہے وہ ہم انشاءاللہ بورڈ میں پیش کریں گے اور آگے فردن لاہوریوں کے لیے کیا ہے کیا بڑا ہے اس پروپوزل میں دیکھئے اس میں ہمیں جس طرح ہر گھر کے آگے ہم نے ایک جو چھوٹا سا بین ہوتا ہے جنگلے کی طرح کا ہم اس کا پلان کر رہے ہیں کہ وہ ہونا چاہیے اور اس میں ہی چھوٹے گھروں کے آگے کیا ہوگا جی جی وہی وہی میں بات کر رہا ہوں کہ ہر گھر کے آگے انڈویجویل بین ہو جو کہ جنگلے کی صورت میں اس کے گھر کے آگے ہو جنگلہ تو اس بڑے گھر میں ہوگا جس کے گیٹ کے باہر تھوڑی سی جگہ ہوگی اور وہ جنگلہ وہاں پہ انسٹرال کر دیا جائے گا لیکن اس طرح سے شمالی لاہور کی بات کیا ہے وہاں پہ تو گھری بہت چھوٹے اور دروازے ہی بہت چھوٹے ہیں یہ لگایا جا سکتے ہیں اس کی اوپشن ہے اور ہم اس میں دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو ہمیں کوپریشن چاہیی ہوتا ہے پبلک کا کہ بجائے کہ وہ اپنی کھڑکیوں سے گلی میں تھرو کرنے کی بجائے اس میں ڈال دیں ہمارا عملہ جو سارا دن گھرمی دھوپ بارش سب میں کام کر رہا ہوتا ہے تاکہ اکورڈنگلی وہ وہاں سے کولیکٹ کریں یہ دور ٹو دور ہے ہمارا بیسکلی پرسیجر تاکہ اکورڈنگلی بین میں ڈال دیں اور بین کو اکورڈنگلی گاڑی آ کے لے جائے جنرلی اس میں عوام کا ہمیں شعور بہت زیادہ ریکوائیڈ ہے عوام کی کوپریشن بہت زیادہ ریکوائیڈ ہے اگر عوام ہمیں کوپریٹ کرے تو اس موڈیول کو بہت بہترین لیول پر بنایا جا سکتا ہے یہ چیز آج جو آپ کہہ رہے ہیں یہ یقیناً عوام کی جو کونٹریبیوشن ہے وہ ریکوائیڈ ہے اور چاہیے بھی رہتی ہے لیکن جو اربو روپے جو کمپنی لے رہی ہے میرا خیال سے 99.99% ذمہ داری اسی کی بنتی ہے عوام کی ذمہ داری اتنی ہے کہ وہ کوڑے کو زیادہ اس طرح سے سپریڈ نہ کریں ایک جگہ رکھ دیں شاید عوام صرف اتنا ہی کر سکتی ہے دیکھئے اس میں میں آپ کو پہلے یہ بتاؤں کہ یہ جو موڈیول 2011 میں فورمیٹ ہوا تھا فورمیشن اس ہوئی تھی یہ ایکسپینسیو اور ایک مہنگا موڈیول ہے جس کو ہم بھی یہ سمجھتے ہیں اور ہماری اپنی سٹی کے اندر کنٹری کے اندر ایک کپیسٹی بیلڈنگ ڈیویلپ ہو چکی ہے کہ ہم اپنے ضروری نہیں ہے کہ ہم نے انٹرنیشنل ہی کوئی وینڈر بلانے ہیں ترکی سے یا چائنہ سے یا انگلینڈ سے ہمارے اپنے شہر کے اندر ایسی بے تہاشا کمپنیز اسٹیبلیش ہو چکی ہے کپیسٹی بیلڈنگ ڈیویلپ ہو چکی ہے اور ہم اگر آئندہ آنے والے دنوں میں اگر ہم اس کو دوبارہ اگر کنٹریکٹنگ کے اوپر جائیں گے یا آؤٹسورسنگ کے اوپر جائیں گے اس میں اگر ہمیں لوکل وینڈر ملیں گے تو زیادہ سوٹفل ہوگا چیپسٹ ہوگا کیونکہ کمپنیز لگوائیں گے گھروں کے باہر بنز لگوائیں گے ایک تو آپ کے پروپوزل میں یہ ایک پوائنٹ آ گیا اس کے علاوہ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر جس طرح ہم نے ابھی ریسنٹلی مال کو لٹرنگ فری کیا ہے اور اس کے اوپر ہم نے جرمانہ آئیت کیا ہے اسی طرح اگر ہم علاقوں میں بھی اس کو کریں گے ہماری انفورسمنٹ کی ٹیم جائے اگر کوئی گندگی پھینکے تو اس کو جرمانہ ہو لیکن اس کے لیے ہمیں گورنمنٹ کی اور جو دارے ہوں گے ان کی سپورٹ چاہیے ہوگی کیونکہ جہاں پہ آپ رولز ریگولیشن کو سٹک رکھتے ہیں تو آپ ریکوائیڈ ٹیرگٹ اچھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ابھی ہمارے اور ڈیفرنڈ موڈیولز ڈسکس ہو رہے ہیں جو ٹیکنیکل ہیں وہ ہماری پرکورمنٹ ٹیم فینانس ٹیم اور ہمارے ساتھ پروجیکٹ پلیننگ کی ٹیم اس کے پر ورکنگ کر رہی ہے کہ ہم کوشش یہ کریں گے کہ ویس ٹو زیرو ویس کی طرف جائیں کہ ہم کنٹینر کو بینز اس طرح کے رکھوائی جائیں ہمارے ساتھ کیپٹن اٹائٹ انوال الحق صاحب موجود ہیں جو کہ ڈیپٹی کمیشنر لاہور ہیں اور ایس شیئرمن بھی ہیں لڈیو ایم سی کے کیپٹن صاحب پرگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو سر لاہور میں اتنی گندگی کیوں ہے بس اللہ رہوان ہے دیکھیں لاہور میں ڈیفرنیٹی گندگی تو آپ کو کافی دکھا رہے ہیں ہمارے ساتھ ہم پوٹرے کر رہے ہیں گندگی نہیں ہے چین اور ملکہ پوٹرے کرویا ہے کہ چیز پوٹرے کریں بڑا لاہور ہے سوپس میں کیا کہا ہے اس سے حوال ہے مطلوع مسلم بھی ہے سانچے باسپس پر آپ چین سوٹرے کرویا کہ ہے متوارڈ کر رہی ہے اب اس کو تک کرنا للگے بھی بڑے پوٹرے کریں ڈسکسس بھی کر چکے ہیں انہوں نے ہمیں پییمنٹ کرندے ہیں اور انہوں نے سائم کرسکتے ہیں 되고 تر مجید کار اید سے ہمارے جروح بھی آپ کرسکتے ہیں کہ کسی کمپنی کو نہیں دیں گے تو ایک اید سے مجید دیں گے چلے پاہوں دن میں انشاءاللہ ان کا پییمنٹ ہو جائے گی پیسے ہی ٹرے اید سے چلے گے چلے پاہوں دن میں جب نکڈ کردے ہیں ان کے پیر زیر پیوزے کا پیدا ہو جائے گا قیبنم صاحب آپ نے نوچ کیا ہوگا کیونکہ آپ نے ایت کے دنوں کی فنکشنی کے حوالے سے بھی بات کی ہے ایت کے دنوں میں یہ نیشنل خبر تھی کہ شہر میں گندگی کے ڈھیر ہیں آمازگاہ بن گیا ہے شہر گندگی کا جگہ جگہ لائشوں کے ڈھیر ہیں اس کی کیا وجہ تھی تیکھیں میڈم میں یہ کہہ رہا ہوں نا یہ آپ کا پوائنٹ آف یو ہے سر یہ میرا پوائنٹ آف یو یہ ریپورٹ ہے جو پورے میڈیا نے پورے نیشنل میڈیا نے ریپورٹ کی ہے میرا پوائنٹ آف یو نہیں ہے میرا پوائنٹ آف یو نہیں ہے میرا پوائنٹ آف یو نہیں ہے چاہوں گا میرے پاس دنwards میں بہت بھی جو آپ کہتے رہےры ہیں آپ میں ﷺ بے انقرد کروں جگہ 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 الفois ۔ BECGER طُفارے کی بات ہی لکھائیں فر Bowrum کچھنا اٹھوں جگہ ences م fixes آپ سے کہہ ہوا ہے سر میں ابنی موبائل میں آپ کو وات بیانجور alignment اید کی چھٹی کے روز بھی مجھے وٹس اپ پہ لوگ تصویریں بھیج رہے تھے کہ مام یہ میری سوسائٹی کی صورتحال ہے یہاں سے کوڑا اٹھوا دیجے لوگ ہمیں کہہ رہے تھے یہاں سے الیش آٹھوا دیجے جی سر اچھا مکمل کرنے کے لئے مجھے چانس لیجے سر امکمل کرنے کے لئے سر امکمل کرنے کے لئے سر امکمل کرنے کے لئے ایک مادم میں کوئی پولٹیشن کو ہوں نہیں کہ میں راپہ پولٹ کروں گا مرد اے پوائنٹ ایو سویلیں آپ نے اس سے بیشے کوئی گری نہیں آپ نےا آپ سے بääس کرنا چاہرہوں میں سروب آپ کو یہ سمجھانا چاہرہا ہوں یا تو امران ملک صاحب ان کی رپورٹنگ ٹھیک نہیں ہے یہ میرے ساتھ میرا ساتھ اید کی دن چلتے رہے کافی ساہتا ان کو پتہ ہے کہ والسیٹی کے اندر پی کے لئے اور ان کو پتہ ہے کہ سورتھال کوئی میں نہیں کہہ رہا کہ لیکن اجتماعی کی حلود دارتے ہیں ایک چینل ہے ہمارے پر صاحبی چینل ہیں سارے ایساں کر رہے ہیں ساتا ہے مجھے دینائی نہیں کررہی مجھے ایسا بہت کو ترینہیں سب آجائے انہیں بھی جسے بھی گارڈ ہوا ہے اس کے پر ایسی پر ایسی پر ایساں بھی ہے اپنی دنوں تک آپ اپنا لیں گے اٹھے کیا اپنے کرنograf CRK جائے کیا اپنی دوں کار آر لukے اور م leyم ساغیود دوں گے ایشو نے اس وقت اب استفسدام کیا کیا کہ اٹھنا چاہیے ہیں اگر آپ من کی طرف عادی کر رہے ہیں چیز تجورها کی خاری کسید اٹھا کیسے ridiculous تو آپ کو ان کے budgets جامز Grand Andrade اپنی ان سے اٹھا پتی Mitsub store جانتی ہیں وہی کسی کو دینے کیا ہے میں نے کہا کہ یہ ایسیوز ہیں اور یہ میں سے کھپے دنائی بھی نہیں کروں گا ساتھ ساتھی لوگ کام کر کے اپنا آپ کو اپنے کی کام کر لیے اپنی چار اگرالت کی لیابیلیٹی کے باوجود بھی ہم سکمپنی ہم اس کو خاکی کوشش کر رہے ہیں جبکہ آپ اس سطح ابران کرتے ہیں جو لوگ بینیفشریزیں آپ کو ایکسلوڈ کرتے ہیں اور کہی جب آپ کو پتہ ہے کون لوگ اس پوریٹ نہیں کرے جو نہیں کرتے تو ایشوز درپت پر تھوڑے زیادہ ہو جاتے ہیں تو بھی انشاءاللہ تھوڑے رسے میں دیکھیں گے انشاءاللہ جانا شروع ہو جائے گا چھیک ہے اچھا کپٹنن صاحب ایک اور آخری سوال آپ سے جانا چاہوں گی وزیر بلدیات عبدالعالیم خان صاحب تجاویز جو مانگ رہے ہیں داروں سے بھی کہ اب جو بہتری کے لیے اور نیا بلدیاتی نظام اور سسٹم لانے کے لیے تو آپ کی جانت سے کیونکہ آپ چیئر پرسن بھی ہے الوی انسی کے تو کیا تجاویز ہوں گی کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جن میں بگاڑ ہے ان میں صدھار کی ضرورت ہے مرم میں تو اس میں اس میں آپ کو بتا دیے اس میں کافی اس میں کافی کافی ایشوز ہیں یہ نئی ایڈمیسٹیشن سارے کے سارے آئی ہے یہ کوشش سارے کے سارے کر رہے ہیں کہ اس سسٹم کو صحیح کیا جائے اکانٹویٹی ہونے چاہیے ہونے چیز پر ہوں گی وہ جب کچھ پوری سوری ہے ہمارا بود نہیں ہے آپ لوگ سہا ہے کہ ہم نے کہا کہ ہمارے کیا جائے مرم میں بود کو نئی ہے ایک ایک بڑا سپروائزن سا رول ہے ایک بود ہے جو پوری اس باڈی کو گوورن کرتا ہے ہمارا بھی تก 보�د نہیں ہے بود کیونکہ سارے پشتا مناسب ہو گیا تھا ایا بود بنے گا کیونکہ اپنی دادرینوں کے این سارے دن ہوں گاہے گا ہر رہے ملہم میں آیا ہے وہ شہر رہے ملہمہ ملہم میں آئے گا اس کے بعد آپ کو دیکھیں گا اگلے ہفتے میں آپ کو چیزیں ہاں سے آپ کو چیزیں ہاں سے بہترین کرنا چیزیں ہر سکتے ہیں کافی ایک ایک ہے بینس ان کے ہمارے ہیں ان کے ساتھ ان کے کوندے ٹوٹے ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے اس کا اور بجانے ہونے کافی چیزیں ہیں ایک پاسے بتاؤوں گا اپنے بھی افترین لیتے ہیں ہراہلیٹ نہیں کیا ہمارے سخت سوالوں کا تحمل سے جواب دینے کے لیے بہت شکریہ ناظرین پروگرام میں ایک چھوٹی سی بریک اپ وقت ہوا ہے اور بریک کے بعد یہ گفتگو کا سلسل جاری رکھیں گے اور نئے مہمانوں کا بھی ہم فون پہ آپ سے تعلق کروائیں گے اور ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے آخر ان تمام تر مشکلات سے نکلنے کا حل کیا ہے بریک کے بعد دوبارہ جوائن کریں گے ہمارے ساتھ رہی گا